یہ واحد ایرانی مزائل ہوگا جو سال منٹ سے پہلے اسرائیل تک پہنچ جائے گا اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ ایرانی ہائپر سوننگ مزائل اس کی طرف بڑھے کچھ اور ہو نہ ہو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کا ملیٹری ٹیسٹ ہو گیا پچاس ہزار سے ڈیڑھ لاکھ ڈالر پر شوٹ کوشٹ بہت زیادہ ہے جبکہ اٹیک روکٹ چند سوٹ ڈالر میں بن رہے ہیں آخر کار ایران نے دو ہفتے کے بعد دمشق میں اپنے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دے دیا تاریخ میں پہلی بار ایرانی سرزمین سے اسرائیل پر اٹیک کیا گیا ہے ایسا اٹیک جس میں سڑھ تین سو لونگ رینج بلیسٹک مزائل اور ڈرون کو ایرانی سرزمین سے پہلی بار فائر کیا گیا لیکن اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ٹکنولوجی ایران نے استعمال کی ہے وہ تیس سال پرانی ہیں آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل ایران کی تیس سالہ پرانی ٹکنولوجی سے ہار گیا ہے تو ایران کی نیو ٹکنولوجی کس لیول پر ہوگی اسرائیل اور امریکہ سمجھتا تھا کہ ایران کبھی بھی ہم پر اٹیک نہیں کر سکتا لیکن ایران نے اٹیک کرنے سے پہلے اسرائیل کو الٹ جاری کیا کہ اسرائیل پر اٹیک کرنے والے ہیں اور اس سے کلیر پیغام دیا کہ ہم اپنی سرزمین سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں اس اٹیک کے بعد کلیر ہو گیا ہے کہ اسرائیلی ڈیفینس سسٹم فیل ہو گیا اسرائیل کی جانت سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیفینس سسٹم چار سے پانچ لیئر میں کام کرتا ہے پہلی لیئر مشہور زمانہ آئرم ڈوم سسٹم ہے جو لو لیول مزائل اٹیک روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسرائیل کا بقول اس کی ایکوریسی نائنٹی نائن پرسنٹ ہے لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب سات اکتوبر کو ہماس نے پہلے چند گھنٹوں میں دو ہزار روکٹ فائر کیے تھے تو یہ سسٹم نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ پرفیکٹ کام کر سکتا تھا جبکہ اسرائیل کی طرف سے امپریسیو ڈیفینس سسٹم ہے لیکن یہ ڈیفینس سسٹم بہت ہی مہنگا ہے جبکہ فائر کیے گے روکٹ چند لاکھوں میں تیار ہو رہے ہیں جبکہ اسرائیل کا ایک مزائل ایک سے ڈیڈ لاکھ ڈولر کا تیار ہو رہا ہے آئرن ڈوم کے بعد دوسری لیئر میں اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم ہے یہ میڈل رینج سسٹم ہے جو ون ایٹی سکس مائل میں مزائل روکٹ یا ڈرون کو تباہ کر سکتا ہے یہ سسٹم اسرائیل ہی بناتا ہے اس کو اسرائیلی کمپنی رفیل تیار کرتی ہے اسرائیلی دفاع میں تیسری لیئر دا ایرو ڈیفینس سسٹم ہے یہ بھی امریکہ کی مدد سے ڈولپ کیا گیا ہے اس کا برا حیثہ تیار بھی امریکہ ہی میں ہوتا ہے یہ ایرو سسٹم لونگ رینج مزائل کو راستے میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایرانی مزائل کو بھی اسی کی مدد سے انٹرسپٹ کیا گیا تھا چوتی لیئر پیٹریو ڈیفینس سسٹم کی ہے یہ مکمل طور پر امریکی سسٹم ہے اور یہ سب سے پرانا ہے اس کو اسرائیل نے اپگریڈ کیا ہے اور ایک پانچوہ سسٹم آئرن بینڈ ڈیفینس سسٹم بھی ہے اس میں لیزر بیم سے مزائل کو روکا جا سکتا ہے اسرائیل اس سسٹم کو گیم چینجر بھی کہتا ہے لیکن ان تمام کے باوجود ایرانی ڈرون اور مزائل نے اسرائیل کو اراؤ کر رکھ دیا موسیقی